ہم اس وقت آستانِ مقدسِ حضرتِ ابامزاد گانے عباداللہِ صالح کی طرح جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی جگہ ہے اور مقدسِ ابامزادی یہاں پہ موجود ہیں یوں سمجھ لیں کہ تعداد پر ان کی کپی زیادہ ہے اور صاحبِ کرامات ہیں اور ان کی کپروں کے نیچے سے چار چشمیں جا رہی ہیں اور بہت عظیم ہزتی ہیں ان کی پارگاہ کی طرف جا رہے ہیں بروردگارِ علم تمام افراد کو ان کی زیارت پر آنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ابام مقصد ابام مرام زیارت کی تقریبتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل خرج ہم عباداللہ صالح کی قریب پہنچ چکے ہیں کپی تعداد میں امام زادگان یہاں پہ رتفون ہے اور صاحبِ کرامات ہزتیاں ہیں بروردگارِ علم تمام افراد کو ان کی بارگاہ میں آنے کی اور زیارت کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اسام نے حرم ہے آستانِ مقدسِ امام زادگانِ عباداللہ الصالحی بہت موجز نماء بہت صاحبِ کرامات الباہرات اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک وقت پھر اس بارگاہ میں آنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہم کل ولیہ کل حجتِ ملحسن سلاماتکا علیہ و علاوہ فیہ ذح سات و فی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و حینہ مطا تسکنہو ارزکتہو ان و تمتے آہو فیہا تمیلا یا مطمبرم یا مجری البخور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام سبت بلو بن عالی عزیز و صلی اللہ محمد و علی محمد و آج جل فرج ہم یہ امام زادگان عباداللہ الصالحین کے حرم متحر میں حرم متحر جو ہے یہ چشموں کے اوپر ہے چار چشمیں یہاں پہ جاری ہیں آپ کی قبروں کے نیچے سے چار چشمیں ہیں ایک نیٹھے پانی کا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس وقت ہم یہاں پہ پہنچ چکے عباداللہ الصالحین کے اور یہ چاروں چشمیں کٹھے نگلتے ہیں اور یہ الگ الگ کنوں میں یہ پانی چلا جاتا ہے اور پانی یہاں پہ اس علاقے میں پانی نہیں ہے لیکن یہ ان کی برکت سے یہ پانی یہاں پہ موجود ہے یہ ایک کنوں ہے جو بنتیا ہوا ہے یہ میٹھے پانی کا ہے چشمہ یہاں پہ آتا ہے اور یہ جو ہے کنوں کے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ نمکین پانی کا ہے اور ایک اور نیچے جا کے ہے کنوں وہ بلکل نیچے آخری جو اس لال لنکی نظر آ رہا ہے یہ مٹی اس کے پاس ایک کنوں ہے وہ کھارے پانی کا ہے اور یہاں پہ یہ پانی کا ہے چشمہ جو پانی جو یہاں پہ آتا ہی ہے زراعت کے لئے استعمال ہوتا ہے نارمالی اور یہ اس میں مٹی کا وزائقہ آتا ہے مٹیلا پانی ہے اور یہ جو میٹھا پانی ہے اس میں شفا ہے یہاں پہ اور کئی لوگ جو ہیں یہاں پہ شفا پا چکے کئی افراد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو یہاں پہ ایک صاحب تھے جن کو خارج کی بیماری تھی ایک بے اولاد تھے اور کافی لوگ جو ہیں یہاں پہ الحمدللہ ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور یہ اسلام علیکم یا عباد اللہ علیکم یا عباد اللہ صالحین جن کے مدار پہ ہم موجود ہیں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں دو نبی یہاں پہ دفن ہیں ایک بی بی ہیں اور باقی امام ذات گانہ جو کثیر تعداد میں یہاں پہ شہید کیے گئے ان کی بارگاہ میں ہم اس وقت موجود ہیں یہ ساتھ یہ درخت نظر آ رہا ہوگا یہ درخت جو ہے اس پہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اس پہ تقریباً پچیس سے زیادہ قسم کے پتے میں نے خود دیکھیں تو یہاں پہ آتے ہیں اور جو اکثر کینسر کے مریض وغیرہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور کافی لوگ ٹھیک ہو چکے دبا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہیں اور بردگار ایلن تمام افراد کو ان کی بارگاہ میں آنے کی توفیق اتا فرمائے چلیں اب ہم ان کی زیارت کے لئے اندر جاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآجیل فرد ہو یہ درخت تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ قرآنہ درخت ہے دو درختیں یہاں پہ گئے اور اس سے تو پتے لگئے کہ دوسرا درخت جو ہے وہ ہٹکے ہیں وہ یہ ہے اس کی طرف ہم ہم جا رہے ہیں اب ہم سرکار کی علیہ السلام کی اولاد کی زیارت کے لئے ہم پہنچ رہے ہیں امام عزادغان عباداللہ صالحیح میں پہنچ چکے ہیں ان کی دنیا ہوتا رہے ہیں یہ ایک جواب بسر مطفون ہے زیارت امام عزادغان عباداللہ صالحیح جن کے لئے میں نے اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ان کی بارگاہ میں موجود ہیں تیارت امام عزادغان عباداللہ صالحیح پڑھتے ہیں اپنی طرف سے عزیز اکربار اشتدار دو صحباب جس جس نے ہم سے دعا کے لئے کہاں ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی محال معرفت اللہ و مساکن ذکر اللہ اسلام علیکم یا علیاء اللہ سلام علیکم یا عباداللہ صالحین رحمت اللہ و بارکاتو یہ عباداللہ صالحین کی ہم نے زیارہ سے مشرف ہو چکے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس بارگاہ میں جو کرامتیں ہوئی ہیں جو معجزات ہوئے لوگوں کے ساتھ وہ کرامتیں امام ذات گانے عباداللہ صالحین اور یہ زیر نظر عقاف کے عقاف امور خیریہ ناہی سے مشد آستان مقدس سے امام ذات گانے عباداللہ صالحین یہ ایک ایک کرامتیں جو ہیں لکھی میں چند ایک ہی طرح آپ کو رہنمائی کروں گا دکھاؤں گا تو اس و الحمدلللہ ہم اس بارگاہ موجود ہیں امام ذات گانے عباداللہ صالحین یہ کراماتیں امام ذات گانے عباداللہ صالحین اس وقت میں یہ کتاب جو ہے یہ عقاف کی طرف سے یہ شائع ہوئی ہے اور یہ مطلب مورد تاہید ہے یہ یہاں پہ یہ آپ کی حرم کی تصویر ہے السلام علیکم یا عباداللہ صالحین اور یہ جو ہے امام ذات گان کی اولاد ہیں جو یہاں پہ پتخون ہے اور یہ کتابوں کے نام ہے جس میں ان کا یہاں آنا اور یہ سب جو ہے وہ ملتا ہے یہ میں صرف نام پڑھوں گا کیونکہ وہ بہت طولانی ہو جائے گی ویڈیو صرف نام پڑھ کے یہ ایک پہلا یہ موجزہ ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اس کو صحت ملی بیٹا جو ہے صحت و سلامتی کی ساتھ دنیا میں اور ڈاکٹر نے منع کیا تھا تو یہاں پہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی اور اس کو فرادیا تھا ایک پاؤں جو کٹنے کیلئے ڈاکٹر نے کہا ہوا تھا اس پاؤں کو شفاہ ملی اولاد ملی اس کے بعد جو ہے اگلا یہ کرامتی خواب بک اے امام ذات گاندر ہندوستان ہندوستان میں یہاں کے حرم کو خواب میں دیکھا گیا اور وہ کینسر کے مریض تھے اور ان کو جو وہاں پہ خواب میں دیکھا اور یہاں پہ آئے خانہ میں نے قوید جو تھا وہ آئے اور یہاں پہ آکے ان کو شفاہ ملی اور اس بارگاہ میں تشریف لیا شفاہ مریض سراتانی کینسر کے مریض کو یہاں پہ شفاہ ملی شفاہ بیماری پر نظر گوسفن بکرے کی نظر مانی اور ان کی بیماری جو ہے ٹھیک ہوگی شفاہ بیمارے سراتانی کینسر کے مریض تھے اور ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا پچاس سال سندھ تھا اور خون میں اندر سراتانی خون خون کا کینسر تھا انہیں اور تقریباً بس بارگاہ میں آئے مغرب سے دو گھنٹہ پہلے اور تقریباً چار مہینے سے اس بیماری میں جو ہے ان کے کیمو ہو رہی تھی تو اس بارگاہ میں پہنچے اور ان کو شفاہ مل گئی اور اس بارگاہ میں تقریباً ایک مہینے میں چالیس کینسر کے مریض تھے شفاہ مریض ورفے گرفتاری شفاہ دختری ایک بیٹی کا کوئی شفاہ مل گئی اس کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا شفاہ مریض سراتانی اس کم کم کا ایک مریض آیا تھا کینسر کا یہاں پہ آکے اس کو شفاہ مل گئی اولاد ملی سات سال کے بعد الحمدللہ شفاہ چشم آنکھوں کی بیماریوں نے ڈاکٹر نے جواب کر دیا تھا لا علاج کر دیا تھا تہران وغیرہ ہر جگہ پہ اور یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے شفاہ سینے کا مسئلہ تھا اس شفاہ ملی اس کے تیراستی سال کا ایک مریض تھا اس کو شفاہ ملی بیماری یہ قلبی تھی دل کا مریض تھا اس کو یہاں پہ شفاہ ملی اس کے شفاہ درد پا پاؤں کا درد اور ٹانگوں کا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا شفاہ ملی ایک حاجت تھی ایک صاحب کی وہ یہاں پہ آئے ان کو اپنی حاجت ملی شفاہ مریض کے اس کے قلبی ہارٹ اٹیک والے کو شفاہ ملی اس کے بعد پھر شفاہ بیمارے سراتانی کینسر کے مریض کو اور نوکری نہیں تھی نوکری ملی چار سال کے بعد اولاد ملی اور گرفتن حاجت زیارت کربلا کربلا جانا تھا یہاں پہ آئے اور نظر مانی تو علمدللہ ان کو کربلا کی زیارت کی توفیق ملنی بیس بار امام زادگان کے حرم کو خواب میں دیکھا اور اٹھانہ سال کے بعد ان کی بارگاہ میں آئے اور جو ہے یہ ان کو شرف حاصل ہوا پانچ کالین کی نظر مانی اور پانچ حاجتیں جو ہے ان کی پوری ہو گئی اور یہ وہ کالین ہیں جو یہاں پہ چھے ہوئے یہ پانچ کالین ہیں جو یہاں پہ چھے ہوئے اور پانچ حاجتیں ان کی پوری ہوئے اور ایک صاحب تھے تو انہوں نے پانچ جانمادوں کی منت مانی تھی پاکستان سے تھے تو ماشاءاللہ ان کی وہ منت پوری ہو گئی اور وہ الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ میں ملکہ ٹھیک ہو گیا اور تمام حاجتیں ان کی پوری ہوئی ہیں شفاہ مریض سراتانی اہل ایراک کے ایک مریض تھے کینسر کے وجہ پہ ٹھیک ہوئے اولاد ملی اور شادی کا مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا آٹھ سالہ بچے کو شفاہ ملی مشکل مالی جو ہے وہ برطرف ہوئی اور کان کا مسئلہ تھا کان میں ایک بہت شدید تکلیف تھی وہ یہاں پہ الحمدللہ اتر ہو گئی اور حاجت جو ہے یہاں پہ مل گئی شدید قسم کی خانسی تھی پانچ سال سے جو ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا اور وہ یہاں پہ آکے اور شفاہ درد زانو اور ساب الالائے مریض تھے اپنی بیماری انہوں نے نہیں بتائی لیکن ان کو شفاہ ملی اور اس کے بعد گرفتن حاجت ایک ظاہر تھے جو یہاں پہ آئے ان کو حاجت پوری رفع مشکل ہے مالی وطولد فرزند وطشرف اولاد بھی ملی اور مکہ اور مدینہ کی اور کربلہ مولنہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی ایک صاحب کی زمین نہیں بکری تھی ان کی زمین بکی الحمدللہ اس بارگاہ میں اور ایک اور مریض کے شفاہ ملی مشکل اور برطرف شدہ نے مشکل وہ پیدا شدہ نے گمشدہ کوئی تھا وہ الحمدللہ مل گیا اور ان کی مشکل بھی آسان ہو گئی شفاہی آفتہ نے مریض ایک مریض جو تھے ان کو شفاہ ملی اس بارگاہ میں اور گھریلو مشکلات تھی وہ حل ہو گئی اور اولاد آتا ہوئی اس کے بعد ایک کوئی گمشدہ تھے ان کو امام کی بارگاہ میں انہوں نے تمثل کی امام زادگن کی بارگاہ میں ان کو الحمدللہ وہ گمشدہ جو ہے وہ مل گیا اور ڈاکٹروں نے بچے کے لیے کہا تھا کہ مشکل ہے اس کا پیدا ہونا صحیح طرح سے ماشاءاللہ وہ بے اے وہ بے نکس جو ہے وہ دنیا میں آیا پروردگار ایلم تمام کو اولاد نرینہ جو چاہتے ہیں اولاد نرینہ آتا فرمائے پھر صاحب فرزند دارشوزن شفاہ مریض رفع مشکل کاری شفاہ مریض شدید میدے کے مریض تھے ان کو یہاں پہ میں نے جتنا ان کے کرامتوں میں دیکھا ہے سب سے زیادہ یہاں پہ جن کو شفاہ ملی وہ کینسر کے مریض کینسر کے مریضوں کو بہت زیادہ یہاں پہ شفاہ ملی نو سال کے بعد اولاد ملی آج ادربا شدن شفاہ درد پا شفاہ فرزند اور اس کے بعد شفاہ مریض اس طرح تانے پھر یہ کینسر کا مریض یہاں پہ ٹھیک ہوا اور صاحب فرزند دارشوزند یہ تمام جو ہے ابھی اس ٹیم موجود نہیں ہے لیکن بہرحال یہ چند چیزیں اور ہیں جو بارگاہ کے حوالے سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ امام زادگان عباد اللہ صالحین کا یہ پہلا حرم ہے جو گمبت تھا پرانا تو یہ آپ کے سامنے یہ تصویر ہے میں دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ بھی یہاں پہ یہ پرانی تصویر ہے یہ گمبت کی اور یہ یہاں پہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ پانی جو ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے اس علاقے میں تو یہ یہاں پہ دریا بن جاتا ہے یہ بھی اس بارگاہ میں ہی ہے اور یہ جو ہے یہ تعمیرات ہو رہی تھی تو یہاں پہ آکے جو ہے بقیدہ اس کی سنگب نے آدھ رکھا گیا تھا نئے حرم کا تو یہ پروردیار علم کا کرم ہے اس نے ہمیں اس بارگاہ میں آنے کی توفیق اتا فرمائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم انتہ آلم بے سرائر نفس لیہا انتہ آلم بے مہمات نفق فیہا انتہ آلم بے ہوائی جی نفق فیہا انتہ آلم بے امراض نفس فیہا یا کافی المہمات یا قاضی الحجات برحمتک یا رحم الرحمن اللہم کل ولیک الہجت ابن الحسن صلوات کالی وعلا بائی فی آزیسا وفی کل ذات ولیم وافذا وقائد وناصرا ودلیل وعینات تعدوس کے نوردک دعوہ رتمتیں آو فیہا طویلہ پر رحمت گئیا رحم الرحمن